بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورینٹس میرا نام تیہ بنایت ہے اور آج ہم انوارمنٹل کیمسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ ایز گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وامنگ یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچو گرین ہاؤس ایفیکٹ اور جو گلوبل وامنگ ہے یہ سیمپل سا کانسپٹ ہے ہم نے سیمپل سی ایک اینالوجی لی ہے گرین ہاؤس کی اور اس کو اپلائے کیا ہے ہم نے اپنی ارث کے اوپر اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ فینامنا جو ابھی ہمیں آج کل دیکھنے میں آرہا ہے that is گلوبل وامنگ اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے فیل کیا ہے کہ یہ ان فیوچر ہمارے لیے یعنی لیونگ ٹھنگز کے لیے جو ارث پہ رہ رہی ہیں ان کے لیے یہ نقصاندے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس ٹاپک کو اس کے نام سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں that is green house effect تو what is green house بچوں کبھی آپ نے نرسری وغیرہ میں دیکھا ہو جہاں بھی پلانٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونٹر سیزن میں پلانٹس کو انوارمنٹل جو فلکچویشنز ہوتی ہیں یا انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے گلاس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاؤسز میں رکھا جاتے ہیں جس کو ہم green house کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ونٹر سیزن میں جو پلانٹس ہیں زہر سی بات ہے temperature کام ہوتا ہے تو وہ پلانٹس جو ہیں ان کی growth جو ہے وہ disturb ہوتی ہے ان کی growth اچھے سے نہیں ہو سکتی تو ان کو اچھی طرح سے رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یا تو ان کو کسی polyethylene یا جو polyethylene bags وغیرہ ہوتے ہیں ان سے cover کر لیتے ہیں یا پھر ہم ایک گلاس کا ایک house سا بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر اس پلانٹ کو ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس گلاس کے رکھنے سے بچو ہوتا کیا ہے کہ جیسے دیکھو یہاں پہ یہ کچھ ہم نے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اس green house کے اندر تو کیا ہوگا جب یہاں پہ جو sun light ہے for example یہ sun ہے اس سے raditions آتی ہیں اس green house کے اندر جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جب sun light یہاں سے اپنے raditions بیج رہے ہیں green house کے اندر تو یہاں پہ کچھ raditions کو پلانٹس جو ہیں وہ absorb کر لیتے ہیں اپنی photosenses وغیرہ کے لیے use کر لیتے ہیں اور باقی raditions یہاں پہ کچھ زمین میں جو ہے وہ absorb ہو جاتی ہیں اور جو کچھ raditions بچتی ہیں وہ واپس reflect back ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب reflect back ہوتی ہیں تو یہ جو glass wall ہے یہ ان raditions کو باہر نہیں جانے دیتی بلکہ ان کو واپس ادھر ہی اندر بیج دیتی ہیں جب یہ جو raditions پلانٹس سے آئی تھی سوری جو sun سے raditions آئی تھی کچھ ان نے پلانٹس نے رکھ لی کچھ یہاں پہ زمین میں absorb ہو گئی تو باقی جو raditions reflect back ہو رہی تھی اب اگر یہ green house نہیں ہوتا تو یہ واپس reflect back ہو جاتی لیکن یہاں پہ green house کی جو walls ہیں یہ ان کو واپس نہیں جانے دیں گی بلکہ ان کو trap کر لیں گے ان کو روک لیں گی اب اسے ہوگا کیا بہت زیادہ amount میں یہاں پہ جو raditions ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن واپس جو reflect ہو رہی ہیں باہر جا رہی ہیں وہ بہت کم جا رہی ہیں تو آپ جانتے ہو کہ light raditions جو ہے وہ energy کی raditions ہیں وہ ساتھ اپنے energy لے کر آتی ہیں اور heating جو ہے وہ فینامنا کاز کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جب زیادہ سے زیادہ light energy آئے گی اور بہت کم وہاں سے eliminate ہوگی یا باہر جائے گی تو کیا ہوگا اس green house کے اندر جو temperature ہے وہ warm up ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس green house کو رکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو sun light ہے actually یہ green house کیا کرتا ہے اس sun light کو اندر ہی trap کر لیتا ہے اور یوں winter season کے اندر بھی جہاں پہ plant رہ رہے ہیں اس green house کے اندر ان کا temperature normal رہتا ہے اور normal temperature پہ یہ easily grow کر سکتے ہیں اور ان کی جو growth وغیرہ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو green house کا effect ہے یہ بچوں simple سا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا simply آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ green house میں ہو کہہ رہا ہے کہ جو sun light کے انرجی ہے جو raditions کی فارم میں آ رہی ہے تو green house کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے یہاں پہ plants وغیرہ ہیں تو sun light جب یہاں پہ آ رہی ہے تو وہ اس کو کچھ utilize کر رہے ہیں کچھ وہاں پہ جو زمین وغیرہ یا اور objects جو پڑے ہیں وہ absorb کر رہے ہیں تو definitely جو absorb نہیں ہو رہی وہ reflect back ہوں گی لیکن جو reflect back ہو رہی ہیں وہ واپس environment میں جانے کے بجائے چونکہ یہاں پہ glass wall ہے تو یہ glass wall سے reflect back ہو کے ادھر ہی اندر ہی trap ہو کے رہ جاتی ہیں اور جب زیادہ سے زیادہ raditions یہاں پہ trap ہو جائیں گی تو اس جگہ کا temperature کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اور اس کا temperature باہر کی temperature سے زیادہ ہوگا یعنی winter season میں بھی green house کا جو temperature ہوگا وہ normal رہے گا اور اس کی وجہ سے یہاں پہ growth ہوگی اچھی ہوگی اب یہی green house کی analogy ہم use کرتے ہیں اپنی earth کے اوپر ٹھیک ہے ہم اسی effect کو apply کرتے ہیں اپنی earth کے اوپر اب یوں سمجھ لو کہ جو ہماری earth ہے یہ ایک بڑا سا green house ہے جس کے اندر ساری living things including human beings رہ رہے ہیں لیکن فرق سیب یہ ہے کہ بچو ہم نے earth کے اردگرد کو glass wall نہیں رکھی ہوئی actually earth کے اردگرد جو اس glass wall کا role play کر رہی ہیں وہ ہماری atmospheric gases ہیں ہم last lecture میں بات کر چکے ہیں جو earth ہے وہ envelope of gases میں surround ہوئی ہوتی ہے ایک پورا envelope of gases ہوتا ہے جو earth کے around ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس جو earth gases ہیں اس کو surround کر رہی ہیں یہ یہاں پہ role play کرتی ہیں اس green house کے glass کا ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہیں یہاں پہ energy کو کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو earth کا temperature ہے وہ normal رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے interest کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو solar system ہے اس کے اندر different planets ہیں ٹھیک ہے لیکن جو life ہے وہ exist کر رہی ہے earth کے اوپر باقی planets پہ life exist نہیں کر رہی تو اس کی بھی وجہ ہے جیسے دیکھیں sun سے جو earth ہے وہ تقریبا third number پہ آتی ہے sun کے بعد یہاں پہ mercury ہے اس پہ life exist نہیں کر رہی اس کے بعد یہاں پہ venus ہے اس پہ life exist نہیں کر رہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ earth کے بعد یہاں پہ ایک اور planet بھی آتا ہے that is mars لیکن اس پہ life exist نہیں کر رہی ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ جو sun کے زیادہ قریب ہیں جیسے وینس ہو گیا اور مرکری بغیرہ ہو گیا یہ چونکہ sun سے بہت زیادہ قریب ہے تو یہاں پہ temperature بہت زیادہ high ہوتا ہے اور آپ جانتے ہو کہ living things چاہے وہ animals ہوں چاہے وہ plants ہوں وہ high temperature پہ survive نہیں کرتے سو اتنا زیادہ temperature life کو sustain نہیں کر سکتا کسی بھی طرح کی life life means کوئی بھی living thing یعنی وہ plant بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ animal بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اس کو sustain colder ہے temperature یہاں پہ اور cold temperature پہ believing things جو exist نہیں کرتی لیکن جو earth ہے اس کے اندر ایک stable temperature range ہے ارث کے اوپر کیا ہے ایک stable temperature range ہے اب یہاں پہ stable temperature جو ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہماری atmosphere ہے یہ ہماری earth پہ جو normal وہ کس کی وجہ سے ہے اس atmosphere کی وجہ سے کیونکہ atmosphere کے اندر different gases ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ جب sun light سے جو energy آتی ہے اس کو absorb کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص temperature range رہتی ہے اب ہوتا کہ آپ جانتے ہو جو light source ہے یا energy source ultimate وہ sun ہے جب sun سے raditions آتی ہیں تو وہ ہمارے atmosphere کے اندر enter ہوتی ہیں یہ ہماری earth surface ہے اور یہاں سے لے یہاں تک area gases سے fill ہوا ہے جس کے اندر carbon ڈائک سائیڈ ہے water vapors ہیں باقی gases nitrogen oxygen وغیرہ لیکن ان میں کچھ gases ہیں جو یہ green house effect رکھتی ہیں اور ان میں carbon dioxide اور water vapors جو ہیں وہ زیادہ important ہیں اس کے لاوہ methane وغیرہ بھی ہے باقی بھی ہے ہم دیکھیں گے ان کو بھی تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں پہ sun light آتی ہے تو کچھ raditions یہاں سے reflect back ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب sun سے raditions one fourth تقریبا reflect back ہو جاتے واپس سل جاتے باقی تقریبا 75% جو بنتی ہے وہ یہاں پہ ہماری atmosphere کے اندر enter ہوتی ہے اب ان میں جو most important جو raditions range ہوتی ہے وہ تین طرح کی range ہوتی ہیں raditions ایک ہوتی ہیں ہمارے پاس UV that is ultra violet raditions دوسری ہوتی ہے اور تیسری ہوتی ہمارے پاس جو کہ infrared raditions ہوتی ہیں یا IR raditions ہوتی ہیں یہ تین طرح کی raditions ہیں یہ ہمارے atmosphere کے اندر enter ہوتی ہے جب یہ پہ انٹر ہوتی ہیں تو آپ نے پڑا ہوگا کہ یہاں پہ ایک shield ہوتی ہے ایک layer ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ozone layer ٹھیک ہے ہمارے atmosphere کے اندر اور atmosphere کا mostly جو status wear والا part ہے وہاں پہ یہ ozone layer ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ جو sun سے آنے والی ultra violet raditions ہیں ان کو یہاں پہ absorb کر لیتی ہے اور ان کو earth کی surface یہ جو surface ہے اس پہ آنے سے روک دیتی ہے اب ultra violet raditions یہاں پہ absorb ہو جاتی ہیں تو earth کی surface پہ جو پہ پہ visible یہ یہاں پہ earth کی surface پہ آگئی اور IR یہ earth کی surface کے اوپر آگئی اب جب earth کی surface کے اوپر آجاتی ہے یہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ visible جو raditions ہیں ہوتی ہے وہ بھی کچھ absorb کر لیتے اس کے علاوہ earth جو ہے وہ بھی absorb کرتی ہے کچھ raditions لیکن جو raditions بچ جاتی ہیں وہ یہاں سے earth کی surface سے reflect back ہوتی ہے اگر وہاں پہ ہمارے atmosphere کے اندر gases نہ ہوں تو یہ ساری کی raditions جو absorb ہوئی ہیں تو یہ reflect back ہو جائیں یہ واپس space میں چلی جائیں لیکن چونکہ ہماری atmosphere کے اندر gases ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو gases ہیں یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں تو جب یہ raditions واپس reflect back ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ gas کے molecules ان کو باہر نہیں جانے دیتے واپس reverse کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب واپس جب reverse ان کو ادھر ہی reflect back کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو raditions ہیں یا amount of energy یہ 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 پہ trap ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو زمین کا temperature ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب یہ trapping of radiation یا trapping of رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان gases کو کہتے ہیں greenhouse gases اور اس سے کیا ہوتا ہے جو ارث کا temperature ہے وہ ایک normal range کے اندر رہتا ہے اب ہم normal greenhouse effect کی بات کر رہے ہیں زیادہ نہیں ہوا تو نارمل یعنی سیمپل جو natural process ہے جس کے اقارڈنگ ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ارث temperature normal رہتا ہے اور ایک average جو ہمارے globe کا پوری ارث کا temperature ہوتا ہے وہ تقریبا ہوتا ہے 15 degree centigrade ٹھیک ہے اب اس کا جو ہمارے پاس raditions آئی ہیں آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ آتے ہوئے وہ آ جاتی ہیں تو واپسی پہ کیوں نہیں جا سکتے مطلب جیسے invisible ہم کہہ رہے ہیں اور IR کہہ رہے کہ وہ آتے ہوئے بھی تو اس atmosphere سے گزر کے آئی ہیں تو واپسی پہ کیوں بلاک ہو جاتی ہیں تو اس کا answer یہ ہے بچوں کہ جو آتے ہوئے آ رہی ہیں تو وہ high energy raditions ہیں اور high energy raditions wavelength ٹھیک ہے تو جتنی high energy raditions آئیں گی اتنی ان کی wavelength کم ہوگی اور وہ ان gases یہاں پہ آ جائیں گی لیکن جب وہ earth کی surface پہ 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 جائیں گی تو high energy raditions ہیں وہ absorb ہوں گی کچھ photosynthesis وغیرہ میں use ہو جائیں گی کچھ different جگہوں پہ use low energy ir raditions release ہوتی ہیں ٹھیک ہے infrared raditions release ہوتی ہیں اور یہ low energy کی ہے تو wavelength زیادہ ہوتی ہے تو اس wavelength زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ envelope of gases کو cross نہیں کر سکتی ہیں اور mostly جو green house gases ہیں ان میں سے یہ واپس نہیں جا سکتی اور اس طرح سے یہ trap پہ trap ہو کے پھانس کے رہ جاتی ہیں جس کے وجہ سے یہ green house effect آتا ہے اور اس effect کے وجہ سے جو ہماری earth temperature ہے وہ normal رہتا ہے اب یہاں جو green house effect ہے یہ beneficial ہے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ different planets ہیں ہمارے پاس لیکن جو life ہے وہ ہمیں earth پہ ملتی ہے باقی planets پہ life نہیں مل رہی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری planet earth ہے اس کے اندر ایک stable temperature range ہے اور یہ stable temperature رکھنے میں ہماری green house gases کا بہت بڑا رول ہے اور green ہاؤس gases میں جو میجر ہمارے پاس gas ہے وہ carbon ڈا ڈا ایک سائیڈ ہے اب ہم گرین ہاؤس gases بات کریں گے لیکن اب ہم یہ بات کر لیتے کہ یہاں پہ اس temperature کو maintain کرنے میں بہت بڑا رول ہے اس کے بعد methane gases بھی ہیں water vapors بھی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے atmosphere کے اندر ہیں یہ یہ پہ اس temperature کو maintain کرنے میں help کر رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک دوسرا aspect بھی ہے یہ ایک beneficial effect ہے green house کا اگر آپ imagine کرو کہ ہمارے پاس یہاں of gases نہ ہو اور جتنی energy sun سے آ رہی ہے واپس reflect سے heat up ہوگی اور جب یہ reflect back کر دے گی ساری کی ساری energy اگر جو وہاں سے آئی تھی وہ ساری کی ساری energy اگر واپس space میں shift ہو جائے تو earth temperature بہت کم ہو جائے گا ایک estimate کے مطابق اگر یہ green house effect وغیرہ نہ ہو تو earth temperature ہے وہ تقریباً minus 18 اور کئی جگوں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ minus 20 سے minus 40 کی range میں ہو تو آپ جانتے ہو یہ تو بہت جیلنگ temperature ہے بہت کم temperature اگر average temperature earth کا اتنا رہے تو life sustain ہو نا مشکل ہو جاتا ہے so green house effect ہے یہ help کرتے to sustain life on earth لیکن اس کا آپ جانتے ہو excess of everything is bad کوئی بھی چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ نقصان دے ہو جاتی ہے یہ چیز جب green house effect زیادہ ہو جائے naturally چل رہے تو ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہو رہے ہم یہاں پہ کچھ green house gases کی بات کرتے ہیں جو یہ سارا کام کر رہی ہیں جو ہمیں یہ energy کو trap کر کے جو raditions کو trap کر کے energy provide کر رہی ہیں ان میں جو major gases ہیں وہ سب سے پہلے ہے carbon dioxide یہ آپ کے پاس main green house gas ہے یعنی تقریبا جو ہمارا green house effect ہوتا ہے ارث کے اوپر تقریبا 60% جو یہ effect ہے وہ carbon dioxide کی وجہ سے ہوتا ہے اب carbon dioxide کا normal concentration اگر رہتی ہے تو اس سے warming آتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری human activities ہیں جیسے fuel consumption وغیرہ کی وجہ سے burning کی وغیرہ کی وجہ سے جو carbon dioxide کی concentration ہے وہ بڑھ رہی ہے اب carbon dioxide کی concentration جو جو atmosphere کے اندر بڑھے گی تو جو green house effect ہے وہ زیادہ آئے گا اور زیادہ سے زیادہ amount of energy جو وہ trap ہوتی جائے گی وہ ارث کے اوپر ہی رہے گی اور وہ واپس space میں نہیں جائے گی اب اگر زیادہ سے زیادہ heat energy یعنی جو raditions ہیں وہ trap ہوتی رہیں گی ارث کے اوپر تو gradually کیا ہوگا ارث کا temperature جو ہے وہ normal کے بجائے rise کرنا شروع ہو جائے اور جب temperature جو ارث کا ہے وہ بڑھتا ہے ان green house gases کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے global warming ٹھیک ہے اب یہ آتا کہ اس کی وجہ سے ان gases کو دیکھ لیتے سب سے پہلا ہے carbon dioxide تو ہم نے کہا کہ یہ main green house gas ہے اور اس کی concentration normally پہلے جو تھی ہمارے پاس وہ تقریبا 0.03 پرشنٹ تھی لیکن recent جو ہمارے پاس time آیا ہے جس میں ہم نے industries بہت زیادہ کر دی ہیں industrialization سے کیا ہوا ہے کہ ہماری جو fossil fuels کی burning ہے وہ بڑھ گئی ہے تو آپ جانتے ہو کہ fossil fuels جب جلتے ہیں تو اس کے result میں carbon dioxide بنتی ہے تو carbon dioxide کی concentration اب جو ہمارے پاس ہے وہ تقریبا 0.04 پرسنٹ ہے یعنی رین ہاؤس ایفیکٹ بھی بڑھے گا ٹھیک ہے اب carbon dioxide کے sources بہت زیادہ ہیں اور ان میں کچھ تو natural sources تھے جیسا کہ volcanic eruptions وغیرہ تھی اور اس طرح کی لیکن اب جو human sources ہیں جیسا کہ industrialization ہے جس میں ہم burning کرتے دوسرا ہمارا جو traffic کا سارا سسٹم ہے اس کے اندر جو ہم heat engines use کر رہے ہیں تو اس میں fossil fuels جلا رہے ہیں جس carbon dioxide concentration بڑھ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس main role play کر رہی ہے green house effect کا اس کے بعد water vapors بھی ہوتے ہیں جتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ یہ heat energy trap کر سکتے کیونکہ water کی heat capacity بہت زیادہ ہوتی ہے تو water آپ جانتے ہو کہ ہماری atmosphere میں vapors کی form میں جیسے clouds وغیرہ ہیں اور اس طرح کی form میں exist کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس global warming cause کرتا ہے لیکن اس کا effect ہے carbon dioxide کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے اس کے علاوہ methane gas جو human activities کی بجائے سے زیادہ atmosphere کے اندر شامل ہو رہی ہے جیسے ہم petroleum اور coal وغیرہ یہ obtain کرنے کے لئے drilling کرتے ہم ازمین کی خدا ہی وغیرہ کرتے تو اس کے دوران اکثر methane gas atmosphere کے اندر release ہوتی رہتی ہے اور جب یہ atmosphere کے اندر release ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہمارے پاس green house effect رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا green house effect بڑھ سکتا ہے اور green house effect بڑھے گا تو ہمارے پاس جو temperature of earth ہے وہ بھی بڑھے گا اس کے بعد chloro ایٹماؤسفیر میں release ہوتی ہے تو یہ b یہ green house effect رکھتی ہے جس سے ہماری earth temperature بڑھ سکتا ہے تو main contribution ہے carbon dioxide کی ہے اور آپ جانتے ہو کہ carbon dioxide different sources کی وجہ سے environment کے اندر شامل ہو رہی ہے کچھ natural sources تھے کچھ human activities کی وجہ سے different ہو گے جیسے پہلے جو carbon dioxide ہے اپنی earth کے اوپر ٹھیک ہے یعنی simply آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ جو human beings ہیں اور living things ہیں یہ ایک green house میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس green house کا sheet ہے یا wall ہے وہ glass کی نہیں بنی ہوئی بلکہ وہ کیا ہیں ہمارے پاس atmospheric gases جو کیا کرتی ہیں sun light سے آنے والی جو energy جو زمین سے واپس جاری ہوتی ہے space کے اندر اس کو trap کر کر رکھتی ہے تاکہ ہمارا temperature maintain رہے لیکن جب trap بہت زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا temperature زیادہ بڑھے گا تو اب ہم تھوڑا سا definitions کی طرف آتے ہیں اگر ہم concept سمجھ آ گیا تو اب ہم اس کو define کر سکتے ہیں یہ دونوں terms that is greenhouse effect اور global bombing بہت interrelated ہیں تو اس کی وجہ سا ان کے اندر difference بھی ہے وہ یہاں پہ نوٹ کرنا ہے greenhouse کی definition کی ہے greenhouse effect کی the heating up of earth due to trapping of radiations by greenhouse gases is called greenhouse effect یعنی جو heat energy جو raditions وغیرہ سن سے آریہ ہیں وہ trap ہو رہی ہیں ان gases کی وجہ سے اس effect کو ہم greenhouse effect کہہ رہے ہیں and what is global warming the gradual increase in overall temperature of earth atmosphere due to greenhouse effect is called global warming اب اس greenhouse effect کی وجہ سے earth atmosphere کا temperature gradually بڑھ رہا ہے اس کو ہم کہیں global warming یعنی greenhouse effect کیا ہے یہ ہمارے پاس atmospheric gases ہیں اگر ہم یہاں پہ اپنے earth کو دیکھیں تو یہاں پہ atmospheric gases ہیں ان نے پوری earth کو surround کیا ہوا تو ان ساری gases کی وجہ سے یہاں پہ temperature ہے وہ rise کر رہے تو یہ radiation trap ہو رہی ہیں اس trapping mechanism کو کہتے ہیں greenhouse effect اور اس trapping کی وجہ سے جو یہاں پورے globe temperature بڑھ رہے ہے اس کو global warming کہتے ہیں اور global warming بچو in future بہت بڑی problem کا باعث بن سکتی ہے ابھی بہت زیادہ ہماری جو atmosphere ہے ہماری جو environment اس کے اندر changes آ رہی ہیں global warming کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اس کے different impacts ہیں اگر ہم simple سے کچھ impacts دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس global warming کی وجہ سے جو average temperature of earth ہے وہ بڑھ جائے گا یعنی normal temperature range ہے جو کہ life کو sustain کرنے کے لیے بڑھ جائے گا تو اگر temperature بڑھتا ہے تو living things کو وہاں پہ رہنے میں پرابلم ہوگی کچھ living things ایسی ہیں جو سمپل سا تھوڑے س temperature range کے اوپر survive کرتی ہیں اگر temperature بڑھ جائے تو گا ویدر کی شفٹنگ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ جانتے ہو کہ تقریبا ہمارا جو 2% water total earth کا وہ ice کی فارم میں ہے polar regions میں پول کی فارم میں تو اگر global warming ہوتی ہے یعنی temperature earth کا بڑھتا ہے تو جو ice ہے وہ melt ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جب ice melt ہوگی تو definitely وہ پانی کہاں پہ آئے گا ultimately وہ river سے ہوتا ہوا stream سے ہوتا ہوا جا کے sea اور ocean میں جائے گا جس سے sea اور ocean level بڑھ جائے گا اور جب huge amount of water جو فلو کر رہی ہوگی تو floods وغیرہ اور اس طرح کی problems بھی آ سکتی ہیں یعنی جو ہمارا environment ہے وہ بہت زیادہ disturb ہو سکتا ہے اس global warming سے ٹھیک ہے اور global warming کس وجہ سے ہو رہی ہے green house effect کی وجہ سے green house effect کو ہم ایسے دو types میں divide کر سکتے ایک green house effect ہے جو کہ نیچرل تھا ٹھیک ہے جب ہم نے pollution وغیرہ اتنی زیادہ اپنے environment کو اتنا زیادہ pollute نہیں کیا تھا pollution اتنی زیادہ نہیں کی تھی تو جو نیچرل تھا وہ ہمارے life کو sustain کرنے کے لئے ضروری تھا ٹھیک دوسرا اب آگیا جو human activities کی وجہ سے ہو رہے یعنی جو کیا ہو رہے جو normal cycle تھا atmospheric gases کا اس کو disturb کر کے ہم نے کی amount کو زیادہ کر کے جیسے carbon dioxide وغیرہ کی amount کو زیادہ کر کے ہم نے کیا اس کی وجہ سے چینج جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھو اگر carbon dioxide کی اب جو 15 ڈگری سنٹی گری کی بات کر رہے تو تب ہمارے پاس carbon dioxide concentration 3 30 parts per million تھی لیکن اگر اس کو بڑھا کے 400 parts per million کر دیتے تو ہماری globe جو overall temperature 1 degree rise کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو effects کی جیسے carbon ہمارے پاس global warming ہو رہی ہے ٹھیک بجو تو یہ simple سا concept ہے hope سو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کو differentiate کرنے کا بھی پتا ہو کہ what is green house effect and what is global warming ہمارے